اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے اس صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی منجھے ہوئے تجزیہ کار ایڈیٹر روزناوہ 92 نیوز راو خالی صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی معروف تجزیہ کار سوہل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کبھی کل کے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ حساب دار صاحب کل عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور ویسا ہی ہوا اور اب ستائیس ستمبر کو ان پر فرد جرم آئیت کی جائے گی لیکن آج کا دن بھی بہت اہم ہے آج سابق وطریعظم نواز شریف اپنے ریفرنسز کا سامنا کرنے کے لیے اعتصاب عدالت کے سامنے پیش ہوں گے کل وہ وطن واپس پہنچے تھے انہوں نے وہی پرانا انداز اپنایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لچک کچھ دکھائی دی عدالت میں پیش ہونے کے معاملے کو لے کر کیسز کا سامنا کرنے کو لے کر پالیسی کیا ہوگی حکمت عملی کیا ہوگی نون لیگ کی یہ ابھی تک واضح نہیں ہے لیکن آج کیا ہونے جا رہا ہے بٹی صاحب آپ سے جان لیتے ہیں آج کی جو ایگزیکیوشن ہے آپ کی نظر میں یہ کس طرح ہوگی اور کیا اس میں کچھ مختلف بھی ہے تاریخی حوالوں سے جب وزیراعظم سابق وزیراعظم پیش ہوتے رہے عدالتوں میں اور بالخصوص اعتصاب عدالت میں فیصل دیکھئے سابق وزیراعظم نوازشی صاحب نے ایک ٹوئٹ کے ذریعے جو انہوں نے اعتصاب عدالت میں پیش نہ ہونے کی سے متعلق جو ان کی بیٹی کی حکمت عملی تھی اس کو تو انہوں نے مسترد کرتے ہوئے آج اعتصاب عدالت کے اندر پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہوئے تیاری مکمل ہو چکی ہیں اور آج صبح چھے بجے سے روٹس لگ چکی ہیں اسلامت پولیس کی بھاری نفری تینات ہو چکی ہے چلیں ایک اچھی بات ضرور کہ انہوں نے جس بات کو پہلے ایک تاثر دینے کوشش کی تھی کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے چونکہ ان انصاف کی عبید نہیں ہے اٹلیسٹ وہ جو ایک سویلین بالہ دستی اور قانون کی بالہ دستی کی بات کرتے تھے اس کے تحت انہوں نے اسی بات کے پیش نظر انہوں نے اس عمل کا حصہ بننے کا فیصلہ کی اور آج وہ ان کے خلاف جو کرپشن کے ریفرنسز فائل ہوئے ہوئے ہیں ان کے ٹرائل کا آغاز ہونے کا سلسلہ شروع ہونے اور اس کا آج وہ سامنا کریں گے لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ ضرور ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی کہ آج وہ پیش ہوں جس طریقے سے پولیٹیکل وہ ڈیمیج ہو رہے تھے برونے ملک مقیم تھے اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے اور انہیں لک آفٹر کرنے کے لیے لیکن جو قانونی طریقوں کے مطابق جس طریقے سے اتصاب عدالت کی کاروائی جاری تھی اگر آج وہ پیش نہ ہوتے تو ان کے قابل زمانت ورنگ گرفتاری جاری ہو چکے ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ خود تو آج پیش ہو رہے ہیں اور ان کی لیگل ٹیم آج وہاں پر پلی پیش کرے گی ان کے ساتھ جو دیگر ان کے ملزمان ہیں جن میں ان کے حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن اٹائٹ سفدر ہیں وہ آج پیش نہیں ہوں گے اب یہ ساب عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ان کے لیگل کانسل کی پلی کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہوئے ان کے قابل زمانت ورنگ گرفتاری جاری کرتے ہیں چونکہ وہ پیش نہیں ہوئے لیکن اس کے ساتھ گدشتہ روز جو بہت اہم اجلاس ہوا پنجاب ہاؤس کے اندر دن بھر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا مشافتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا نسار صاحب کی بھی بڑے عرصے کے بعد ان کے ساتھ ایک طویل ونان ملاقات ہوئی شباشیر صاحب بھی کافی دنوں سے ایکٹیو تھے تو ہم نے تھوڑی کوشش کی کہ اس کے اندر کچھ نیا پن کیا ہے اس ملاقات کے اندر سٹیٹری کیا ہوگی اگرچہ کہ آج صاحب عدالت میں پیش ہونے کے بعد کافی پریشر ہوگا ان کے اوپر موریلی اور پلٹیکلی بھی میڈیا کے ساتھ وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے لیکن ان کے کچھ قریبی ذرائے کا اسرار ہے اس بات کے اوپر کہ نوازشیر صاحب نے لنڈن جانے سے پہلے جو لائن اڈاپٹ کر رکھی تھی ملکی اداروں سے متعلق اور تصادم کی جس راہ کو لائن کو اڈاپٹ کی ہوئے تھے اور انہیں ملک بھر کے اندر دورے پلان کر رکھے تھے اور جس طریقے سے وہ مخصوص اداروں کو ٹارگٹ کر رہے تھے اب وہ اس طریقے کے ساتھ ان کو براہ راست ٹارگٹ نہیں کریں گے اگرچہ کہ وہ اس وقت اکیوز ہیں ملزم ہیں انہیں ایک کرپشن کے ریفرنسز کے اوپر انہیں ٹرائل کا سامنا ہے ان کی گریویسز ہوں گی اس کا وہ اظہار بھی کریں گے اور ایک ملزم کا جس طریقے سے ایک رائٹ ہوتا ہے جن تحفظات کا اظہار کرنا وہ کریں گے لیکن وہ چونیسار صاحب کی اور باقی لوگوں کی بات کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے فلیکسیبیلٹی شو ضرور کیا ہے اس کے بعد چونیسار صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے بارے میں بڑی تفصیلن بات ہوئی اور چونیسار صاحب نے دوہزار چودہ کے اندر دھرنے کے دوران ایک میسیج انہیں مصول ہوا تھا ایس ایم ایس مصول ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جس کی چونیسار صاحب نے بڑا برا منایا تھا دشتر روز کی میٹنگ میں انہوں نے اس میسیج کا بھی ذکر کیا اور اہم ایمپورٹنٹ بوائید نوازشیب صاحب جب پاکستان آ چکے ہیں دوہزار ایک کے اندر قائم کیا گیا نوازشیب صاحب سے متعلق جو لہور ڈیویلپنٹ آتھارٹی میں تیرہ پلوٹس لوگوں کو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے نوازنے کا کیس تھا نیب لہور نے وہ انکواری دوبارہ شروع کر دی ہے تیرہ افراد کو نوٹسز سرف کیا گیا کیسز کی ایک پنڈاری کھل چکی ہے بٹی صاحب راؤ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو پالیسی میں کیا واقعی شفٹ آیا ہے دوسرا آپ سے یہ جاننا ہے کہ چودرے نصار اور نوازشریف کے تعلقات مستقبل میں کس ڈگر جائیں گے دیکھیں میں بلکل بھی کنونس نہیں ہوں ابھی تک جو میری انفورمیشن ہے جو ساری وہ یہ ہے کہ نوازشریف کسی کوئی نیچہ داؤ دینے کے چکر میں نہیں ہے ایک بڑا امپریشن دیا جا رہا ہے میں کل دیکھ رہا تھا کہ ڈیل ایک دن میں حالات چینج ہو گئے ڈیل اور یہ اس قسم کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں ڈیل اور بڑے حساس اداروں کا آرمی چیف کا ڈی جی آئی اے سے کا نام لے کے کچھ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آرمی چیز صاحب نے ہمیشہ اچھا میسیج دیا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے سارے ایک سارا سلسلہ جو قانونی سلسلہ ہے اور یہاں تک بھی کہا گیا کسی ایک جائش صاحب کی ابزرویشن کو لے کے بڑے معروف قانون دان ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ سپریم کورٹ وے آؤٹ چاہتی ہے کہ یہ کانسیشن امینڈمنٹ کر کے ان کی فیس سیونگ کرے سپریم کورٹ کی دا عجیب و غریب قسم کی مجھے لوجک کوئی سمجھ نہیں آئی جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ کس لیے ہو رہی ہے کیا سپریم کورٹ ہر فیصلے بھی فیس سیونگ کرے گی جی ہاں یہ اب بتانا پڑے گا وہ صاحب بڑے مشہور قانون دان ہے اور بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ایک نکتہ نظر پیش کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ یہ فیس سیونگ کیوں چاہتے ہیں عدالت کیوں فیس سیونگ چاہتی ہے کانسیشن امینڈمنٹ کے ذریعے عدالت کے پاس اتنے وسیع اختیارات ہیں قانون اور آئین کے اندر اتنے زیادہ اختیارات موجود ہیں اور جو اور وہ فائنل آتھارٹی سپریم کورٹ پرٹیکلرٹی اس کے جو ججمنٹ ہے وہ فائنل ہوتی ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مطابق دیں اگرچہ کچھ برے فیصلے بھی دہیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں برے فیصلے لیکن انہوں نے جسٹیفائی قانون اور آئین کے پیمز کے اوپر ان کو جسٹیفائی ضرور کیا ہے دیکھیں نواز شریف کے پولٹیکل ایکنومک سٹیک اتنے ہائی ہیں آپ صرف ان کے سیاست کو نہ دیکھیں ان کے عربوں کربوں روپے کی جو جائزاد بنائی ہے اتنا عرصہ لگا کہ انہوں نے جائز بنائی ہوگی وہ ساری ایٹ سٹیک ہے یہ کیسز کا ٹرائل جو ہے اس کے نتیجے میں یہ جہداد ان کی جا سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے تو پولٹیکل دوسری سائٹ پہ پولٹیکل جو کیپٹل ہے ان کا وہ سارا جا سکتا ہے وہ کس طرح آرام سے بیٹھ سکتے ہیں possible نہیں ہے وہ ڈیل ہو نہیں سکتی ڈیل کس سے کریں گے سپریم کورٹ سے کریں گے اتصاب عدالت سے کریں گے کس طرح سے ڈیل ہوگی اگر ایسی کو بات ہوتی تو پہلے دن جب ان کو جی ٹی روڈ پہ جانے سے روکا گیا تھا اس دن وہ مان لیتے یہ بات شہباز شریف کی بات ماننی ہوتی یا چوری نصار کی بات ماننی ہوتی ان کی باتیں نہیں ماننی انہوں نے چوری نصار سے ملاقات کا مقصد بنائی طور پر یہ پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا ہے میں نے کل بھی یہ کہا تھا پارٹی اگر انٹیکٹ مسلم لیگ نون رہے گی میاں نواز شریف کی یہ سٹریٹیجی کنفرنٹیشن کی یہ سکسیسفولی چلے گی اگر پارٹی انٹیکٹ نہیں رہتی میاں صاحب کا بلکل شاید کیسز میں کوئی جان چھڑا لے اس میں بلکل وہ نہیں جان چھڑا سکتے اس پوری اس پولٹیکل سین کے اندر وقتی طور پر وہ شاید شاید وہ وقتی طور پر اگزیمشن مانگے بیگم کی وجہ سے لیکن وہ پھر واپس آئیں گے اور وہ کنفرنٹ کرنے کہ موڈ میں انہوں نے کنفرنٹ کرنا ہے بہت سے پولٹیکل فورسز ان کا خیال ان کا ساتھ دیں گی یہ قیام نواز شریف صاحب کا کریر المدتی ہوگا زیادہ عرصق لی نہیں ٹھہریں گے عدالت میں پیش ہونے کے بعد استثناء لے کے وہ چلے جائیں گے خیر اگلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ وزیراعظم جو ہیں وہ فورن کرنسی اکاؤنٹس ہولڈرز سے مطالق ایک ترمیم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں قانون میں تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن لرنن سے جب شاید خاقان عباسی اور اسحاق ڈار صاحب نے ایک ہی تیارے میں اڑان بھری تو لگتا یہ ہے کہ جو کچھ رنجشیں تھیں کچھ گلے شکوے تھے وزیراعظم کے وزیراعظم سے اور وزیراعظم کے وزیراعظم سے اب وہ کسی حد تک دور ہوئے ہیں اور اسی سلسلے میں اب وزیراعظم کی بات کو مانا ہے وزیراعظم پاکستان نے بٹی صاحب پہلے تو بڑے زور و شور سے خبریں تھی کہ یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی لیکن اب ایک دم سے اس معاملے کو روک دیا گیا ہے اس میں کیا ٹیکنیکل کوئی پہلو ہے یا پھر وہ رنجشیں ختم ہو گئی ہیں وزیراعظم کے درمیان فیصل اس میں ٹیکنیکل پہلو بھی نہیں ہے اور رنجشیں ختم ہونے یا نہ ہونے کا بھی تعلق نہیں ہے اس کے اندر شیف خاندان کے اپنے اساسوں سے متعلق اور ان کے اس وقت جو ایکانومی جو جس جگر پہ چل رہی ہے اس کی سروائیول کا اور اس کا جس سے طریقے سے آپ نے اس کو ایک آرٹیفیشلی ایک جگہ پہ انٹیکٹ کیا ہوا ہے اس کا مسئلہ ہے یہ جو آج کل اتصاب بدالت کرنے آج نوازشیر سب پیش ہو رہے ہیں لندن کے جو فلیٹس کا معاملہ ہے بیرون ملک اساسوں کا معاملہ ہے آمدن سے زائد اساسوں کا معاملہ ہے یہ بنیادی طور کے پر جتنی اس کی دسکشن جب سے سٹارٹ ہویا جو آپ دسکلوز ہوئی ہیں یہ نائنٹین نائنٹی تھری سے اس کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں اس وقت یہ بنائے گئے تھے اور یہ جو ہماری سٹوری ہے اس کا تعلق بھی جو پروٹیکشن آف ایکنومک رفارم ایکٹ ہے مسلم ایک نون نے ہی انیس سو بانوے میں یہ ایکٹ سامنے لے کیا ہے تھے تین صفحات کا یہ ایکٹ تھا اور اس کے اندر کیا کیا گیا تھا اس وقت میں اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ایسے وہ لوگ جو غیر ملکی کرنسی یعنی ڈالر کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں کھولتے ہیں انہیں نہ تو ایف بی آر کوئی پوچھ کچھ کر سکتی ہے نہ ہی کوئی ایف آئی یہ نہ ہی کوئی اور تحقیقاتی ایزنسی وہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے کتنی رقم ڈالرز پاک اس اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں وہ بیرون ملک ڈالرز لے جاتے ہیں کوئی اس کے اوپر نہیں پوچھے گا اس وقت سے جسدلہ جاری ہے اور بیشتر ماہری یہ میرے پاس پورا ٹیکس پڑھا ہے اس کا ایسی ایسی ایمیونٹی اور اتنی پروٹیکشن دی گی اور ڈیکلریریشن نہیں مانگ سکتے ان سے انکم ٹیکس ایف پی آر نہیں پوچھ سکتا اچھا وہ اپنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ یہ جو پروٹیکشن میں تو سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ بندہ فارنکرنسی اکاؤنٹ کھول لے سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ آپ بینک سے کو بندہ ریکارڈ نہیں لے سکتا بینکوں کی پبندی ہے کہ وہ پوری سکریسلی رکھیں گے اس اکاؤنٹ یہ سوش اکاؤنٹ سا پہنچنے کا راستہ ہے یہ سوش اکاؤنٹ سا پہنچنے کا راستہ ہے ایف آئیے نہیں پوچھ سکتی یہاں پہ کون وائس ٹائپ کرائم پہ کون انویسٹیگیشن کرتے تھے یہ اب بھی کر سکتے ایف آئیے ایف آئی نہیں پوچھ سکتا نیب نہیں پوچھ سکتا ایون ایف بی آر نہیں پوچھ سکتا ملہب ہے آپ سے سوال جواب تک نہیں ہو سکتا فولی اس کو پروٹیکشن ہے اگر پوچھ بھی لے تو بینک بتا نہیں سکتا بینک بتا نہیں سکتے آپ بلکہ سکیور ہیں اور اس اکاؤنٹ کے اس سارے لیگل کور کے ڈر بہت سے لوگوں نے جتنے انفلینشل ہیں وہ کئی سالوں سے ملین بلین ڈالرز سلانہ بنیادوں کے اوپر بیرون ملک منتقل کرتے ہیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار پندرہ کے دوران ساڑھے چھے تقریبا ساڑھے پانچ ریپ ڈالر انہی اسی انہی اکاؤنٹ کے ذریعے بیرون ملک منتقل ہوئے ہیں اور وہ جو ایف بی آر کے پاس ایک پنامہ سکینڈل کے بعد پنامہ لیکس کے بعد آفشور کمپنیوں کے تقصیلات پاکستانیوں کیا ہی تھی ان میں سے بیشتر لوگوں نے اسی اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے رقم ڈالر کی شکل میں بیرون ملک اپنی آفشور کمپنیوں میں منتقل کی اب یہ معاملہ بہت پریشر تھا مسلمی قنون کے اوپر سپیشلی پنامہ لیکس کا سامنے آنے کے بعد اور وزیر خزانہ عساق دار صاحب نے یہ کمیٹمنٹ کی تھی پانیمانی کمیٹیوں کی جلاس کے اندر کہ واقعی ہی جو یہ قانونی پرویین ہے جس کا سہرہ مسلمی قنون کے سر پر ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے قومی خزانے کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے اس کا مسیوز کرتے ہیں لوگ اور ڈالرز کو بیرون ملک لے جاتے ہیں سپلی کوئی پوچھ نہیں سکتا تو اس قانون کو رہنا چاہیے لیکن اس کے اندر ترمیم ہونی چاہیے تاکہ اس کا مسیوز نہ ہو سکے انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی اور اس کے بعد سینیٹر سلیم منڈوی والا نے انہوں نے پرائیویٹ بیل بھی موف کیا کہ چونکہ گورنمنٹ خود سنجید کی دکھانے رہی ہم اس کو کچھ رہ کچھ آگئے معاملہ جو بڑھائیں اس کے اندر ترمیم ہونی چاہیے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے وزارت خزانہ نے سمری موف ہوئی اور پرائیم سٹرو کو ساری سٹویشن سے اگاہ کیا گیا اور بیک گراؤڈ بتایا گیا کہ یہ پریشر ہے پارلی منٹیریلز کا امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم نے اس کی اندر امینڈمنٹ کر دی اس وقت بھی غیر ملکی جو کرنسی اکاؤنٹ ہیں پاکستانیوں کے اس کے اندر تقریباً سات ارب ڈالر موجود ہیں جیسے ہم نے امینڈمنٹ کا فیصلہ کیا لوگ یہ رقم یا تھا برون ملک لے جائیں گے یا اس کو نکلوا لیں گے اور جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ذریع مبادلہ کے زخائر کی بات کرتے ہیں اور بینک کے اوورال ہم بیس رب ڈالر کی بات کرتے ہیں اس میں سے چار پانچ رب ڈالر فوری طور پر نکل جائیں گے اور اس سٹیٹ کے پر معاشیت ہماری اکانومی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تو فیل وقت ہم نہیں کر سکتے پرائیم میسٹر نے وزارت خزانہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا ہے مسلم لیگ نے بلکل یہ فیصلہ کر لی ہے کہ اس ٹرنور کے اندر وہ پارلیمیٹ ہاؤس کے اندر اس پروٹیکشن آف اکنومیگ ریفارم ایکٹ میں کسی صورت ترمیم نہیں کریں گے راو سب اندر کی کہانی تو بتا دی بھٹی صاحب نے آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں اس کو کھلوانے کی شرائط کیا ہیں اور یہ کتنے مختلف ہوتے ہیں باقی اکاؤنٹس ایک تو آپ مبرہ ہیں کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن سے اور یہ پروٹیکشن کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ اکاؤنٹ اسی طرح کھلتا ہے جیسے باقی اکاؤنٹ کھلتے ہیں ایک منیموم لیمٹ ہے اس کی آپ نے وہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے نورمل اس کا ہے وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس کے اوپر کھلوانے پر آپ دیں جتنا ان کا منیموم میرے حال سو ڈالر ہے شاید ان کا جو جہاں سے شروع ہوتا ہے جیسے سو روپے سے کچھ اکاؤنٹ کھلتے سیمیں گے اکاؤنٹ جیسے ہوتے ہیں اسی طرح کا بہت اسی زیادہ کنڈیشنز نہیں ہے لیکن جس طرح سے یہ استعمال ہوئے ہیں وہ سب سے حیرت انگیز بات ہے اس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا ابھی وہ ملتان میٹرو والا جو کیس ہے اس میں جو پیسے گئے ہیں وہ اسی چینل کو یوز کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے نکال کے بھیجے گئے ہیں پھر ایک اور طریقہ کار یوز کیا جاتا ہے ایک می اکاؤنٹ کے نام سے کچھ بینکوں نے انٹرنیشنل بینک جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے میرے سننے میں آیا کہ انہوں نے کوئی ایک جگار لگانے کی کوشش کی ہوئی ہے یا کر رہے ہیں پرہیپس می اکاؤنٹ کے نام سے می اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ بھی ہے وہی اکاؤنٹ آپ کا ایک اور ملک میں بھی آپریٹ ہو رہا ہے تو وہ ایک اکاؤنٹ کے اندر آپ وہاں بھار سے بیٹھ کے جتنے مزید پیسے نکال لیں ڈال لیں اس کی ٹرانسیکشن ون اکاؤنٹ ٹو ادر اکاؤنٹ ٹرانسفر نہیں ڈیکلیر ہوتی وہ ایک اکاؤنٹ کے اندر موو ہو رہی ہے اس کھاتے سے اس کھاتے میں چلے گئے اس کھاتے سے اس کھاتے میں چلے گئے یہ سرویس پاکستان کچھ بینکس دے رہے ہیں انٹرنیشنل بینکس جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں یہ اکاؤنٹ اس طرح سے آپریٹ ہو رہے ہیں پھر یہ بیگوں میں بھر بھر کے گئے اس میں تو اتنی آزادی ہے آپ پوچھ نہیں سکتے کہاں لے کے جا رہے ہو بھئی پیسے یہ یہاں سے ٹرانسفر کیسے ہو گئے آپ کے اکاؤنٹ میں آگ کیسے گئے کس طرح سے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں انکم ٹیکس دیا ہے نہیں دیا نائنٹی ٹو سے اور اس وقت سے دیکھیں ایسی جاگ لگی ہے ان کے مال و دولت کو ہمارے پولیٹیشنز کے بڑے بڑے خاندانوں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ایک بریکنگ نیوز میں آپ کو دے دوں ایک اور ایک پنجاب کے وزیر ہیں وہ ان کے پاس بھی کوئی ایک دو ارب ڈالر کے قریب سنے آب آؤٹ ہے پنجاب کے ایک وزیر ہیں ایک دو ارب ڈالر بس ہیں وہ اس کو اب چینلائز کرنا چاہ رہے ہیں پچھلے ایک مہینے سے کوششیں کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں لندن میں انہوں نے کہاں ساؤتھ افریقہ کے تھرو لے کے آئے ہیں پہلے بھی لوگ لے کے آئے ہیں دوسرا دوسرا ہی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نیب بڑی ایکٹیو ہوئی ایک اور کیس کے اوپر چوبیس بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے پچھلے دس سالوں میں سندھ سے تعلق ہے اس سارے پورے اس قصے کا اس میں پندرہ بیس لوگ ہیں بڑے بڑے نامور شخصیات ہیں جو کسی شخصیت کیلئے کام کرتے رہے ہیں ایک دو شخصیات کے لئے تو وہ بہت مچور ہوا ہے کسی وقت تچانک نیب جو ہے وہ بھی دھماکہ کر سکتی ہے اور ان میں وہ بھی رگڑے میں آ سکتے جن کے کیسز بند ہوئے ہیں یہ ڈالرز فورن کرنسی اکاؤنٹ یہ تو معاملات ہو گئے امیروں کے پاکستان کی اشرافیہ کے پاکستان کی الیٹ کے تذکرہ آپ کرتے ہیں پاکستان کے غریب عوام کا اور اس وقت انتہائی بے حصی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے صوبائی حکومتوں کی جانب سے پاکستان میں اس وقت ٹماتر جو روز مرہ کے استعمال کے لئے اہم تصور کیا جاتا ہے دو سو روپے سے لے کے دو سو پچاس روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے بٹی صاحب یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے کبھی ٹماتر کبھی کچھ اور لیکن کیا اب بھی اس کا ذمہ دار آڑتیوں کو قرار دیا جائے گا زخیران دوزی کو قرار دیا جائے گا یا کچھ اور ہے حیصل یہ پریکٹس رہتی ہم سال کے مختلف مہینوں میں دیکھتے ہیں کبھی آلو قیمت کے اندر کبھی ٹماتر کبھی مرگی کی قیمت میں اضافہ مختلف مافیاز وہ اس طرح کی مختلف مہینوں کے اندر ایوان رمضان المبارک کی مقدس مہینے کے اندر بھی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر کے نجائز منافع خوری کی جاتی ہے لیکن ٹماتر کی قیمت میں تقریباً ایک مہینہ ہونے کو ہے مسلسل اضافہ ہوا اور وہ دو سو سے دو سو سو دو سو 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 روپے فی کلو سے لے کے ڈھائیس سو روپے فی کلو سے کم قیمت اس کی ہونے کو کسی صورت ہمیں دکھائی نہیں دی رہی لوگ کافی مشکلات کا سامنے ہیں اور جو اس کا بزنس کرنے والے ہیں آرٹی یا اس کے ٹریڈرز وہ اس آرٹ کے اندر کی ٹماتر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہ ہر بندہ اپنا نجائز منافع خوری کے اندر اپنا حصہ ڈال رہا ہے چونکہ ایک ہائپ بن گئی ہے کہ قیمت کم نہیں ہو پا رہی پہلے مختل لوگوں سے بات کی گئے انہیں کہا جی کہ عید کی چھٹییں ہیں ٹرانسپورٹیشن کے انتظام نہیں ہیں اور عید کے اوپر اس کی فروغ خرید اور اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے اس حدیس کی قیمت میں اضافہ ہوا عید سے چار پانچ روز کے بعد جب اس کی ٹرانسپورٹیشن دوبارہ شروع ہوگی بلوچستان سے چونکہ آج کل سیزن تھا کوئٹا پشین سے ٹرانسپورٹیشن آرہا تھا جب یہ اس کی ٹرانسپورٹیشن بہتر ہوگی یہی آپ سے میں مزید بات کرتا ہوں ذرا انہی پیلوں پہ جان لیتے ہیں خالد کھوکر صاحب سے مرکزی صدر ہیں کسان اتحاد کاؤنسل کے بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا سر یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن اب کی بار یہ کیا ڈراما ہے کون ساری مستی کر رہا ہے لیکن میں آز کروں جسے آپ بات کرتے ہیں کوئٹا پشین اور بدین سے آج کل ٹرانسپورٹیشن آتا ہے اس کے بعد کھٹا شروع ہو جائے گا پھر ایمل پوشت کیا یہ ایک سرکل ہے پورے پاکستان میں جس طرح چلتا رہتا ہے ٹرانسپورٹیشن اب ہوا یہ ہے گی کہ ایک تو ہمارے ہاں بلکل ریسرچ نہیں ہے ہمارا اپنا سیز نہیں ہے ہم باہت سے سیز امپورٹ کرتے ہیں اگر اس پر کوئی بیماری جاتی ہے دیکھیں کہ بدین میں سو ایکار ڈیل سو ایکار دلوں سے ان کا ساتھ ٹرمائٹر تباہ ہو کیا لیکن اس کو کسی قسم پر حکومت کوئی ریبیٹ نہیں جاتی کوئی اس کا نقصان پورا نہیں کرتی اگر اس کا نقصان ہوتا ہے مارکیٹرین کا ہمارا سسٹم یہ ہے کہ آج تو پورے پاکستان میں آج لگی رہی نا کہ اس کا ریس جاتا ہے جب اس کا ریٹ ایک روپے کلو ہوتا ہے جب کاشکار کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے حکومت کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرتی جبکہ دنی بڑا ہی مختلف سسٹم ہے ایک منیموم سپورٹ پرائز دی جاتی ہے خالد صاحب کیا ابھی ابھی ٹیماتر کی قلت ہے جس وجہ سے یہ مہنگا ہے زخیرہ اندوزی آرٹیوں کی شیطانی تو نہیں ہے قلت ہے قلت ہے کیونکہ نقصان ہوا ہے بارشوں سے اور بارشوں سے ایک بیماری فنگس آئی ہے فنگس لگی ہے جس وجہ سے یہ نقصان ہوئی ہے یہی وجہ ہے بارشوں کے بعد ہمارے پاس ایک اپشن تھا بازی کے اندر بھی ہمیں امپورٹ کر لیتے تھے فوری طور پر بھارت سے اگر ہم بھارت سے سکت نہ بھی امپورٹ کریں تو ایران سے ہی کہیں اور سائٹ سے امپورٹ کر کے اس قلت کو کم تو کیا جا سکتا جو ڈیمارڈ سپلائی کے لیے ہمیں بھارت کے لیے اپنے شہریوں کے لیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بلکل اتراز ہے دیکھیں ہمارے کاشکار کے پاس لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہے ہماری کاؤسٹ آف پرڈکس یہاں سے کہیں زیادہ ہے آپ انڈیا سے لے لیں چینہ سے لے لیں تمام ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے ہمارا مارکیٹ ایک سسٹم یہ نہیں ہے اب جی دیکھیں ہمارا مارکیٹ ایک سسٹم کیا ہے یہی تماتر ہم ایک روپے کیلو بھی بیچتے رہے ہیں ہمارے خالص دوسرے سردکار کا پانی مہنگا ہے یہاں تو کاشکار کو میں آپ کو ایک پڑا جلو اس وقت یہ سب سے بڑا ایشو کاشکار کے لیے ہے تماتر تو بڑا تھوڑے لیے میں کاش ہوتا ہے آپ کارٹن کو لے لیں کہ ہم نے اس سال دس لاکھ ایکر کارٹن انکریز کی ہے زیادہ کاشکار نے اس کا اس کو ریٹ نہیں مل رہا وہ کارٹن پرڈکشن جیسی پوری نیوریجز کا ریٹ ہے اس وقت اس کاشکار کو مل رہا ہے کاشکار کو رقصان میں پچھلے چار پانچے سرات تو تباہ کیا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ چند سال پر دیکھ رہے ہیں کہ ملٹا ہلا اور ستر سے ہسی ہزار ایکر پر ٹنل فارمنگ تھی انڈیا کے ساتھ ٹیٹ کی وقت ساری ختم ہوئی ہے خالد صاحب یہ ٹنل فارمنگ ایک ریسکیو کا کام کرتی تھی جب ٹرماتر کی قلت ہو جاتی تھی دیکھو جی ختم کیوں ہوئی ہے ختم ہونے کی وجہ جب انڈیا سے ایک اوپن ٹیٹ شروع ہوگی کانون کانون پر بلا تاک رکھے کہ وہاں پر لینڈ روک کے تو ٹھوٹے بھاگا بھاڑا شروع ہوئی یہ اگری کلسل باڈیز جس طرح کسان اتحاد کاؤنسل ہے دیگر ہیں ان کا کیا کردار ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے جانب سے کوئی احتجاج یا کسی قسم کا ڈوزیر نہیں ہے اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نہیں نتیجہ دیکھیں بے حس حکومت ہے اب دیکھیں اس جیدہ بے حسی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اسلام باڈ احتجاج پرامان احتجاج کردار ہمارے اوپر شہنے گولی چلی گولی سے ہمارے کاشکار ضد بھی ہوئے ہمیں حوالاتوں میں ڈالا گیا وہاں پہ بھوکا پیسہ رکھا گیا اس جیدہ ہم احتجاج کیا کم ہو سکتی ہے دیکھیں دیکھیں میں آج آج آنر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں دو تین چیزیں کرنے کی اشد ضرورت ہے پاک اور صاف سبزی کاشکار لشہنیوں کو چاہیے سستی ریٹوں پر خالص دوت چاہیے یہ تب ہی ممکن ہے کہ اگر ہماری کاؤسٹ آف پروڈکشن کم ہو انڈیا سے ٹریک بند ہو تب ہی یہ ممکن ہے ٹھیک بہت شکریہ خالد خوکر صاحب آپ کے وقت صدر ہیں مرکزی کسان اتحاد کاؤنسل کے راؤں صاحب ہم کپاس والوں کو دیکھتے ہیں ان کسانوں کو دیکھتے ہیں ان کا بھی یہی رونا کہ ہمارے پاس لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے کاؤسٹ و پروڈکشن بہت زیادہ ہے ٹماتر والے کھیرہ ٹینڈے آلو سب کا یہی رونا آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ بے حصی حکومت کی یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں حکومت کی بے حصی ہے آپ کی اکانومی جب بیس کرتی ہے جس سیگمنٹ کے اوپر جس سیکشن کے اوپر زراعت کے اوپر اس کو آپ بلکل اگنور کیا اس پر آپ کی توجہ نہیں ہے یہ کھانے پینے کی بہت بنیادی چیزیں ہیں جو گھرے لوں استعمال میں آتی ہیں اس کے اوپر آپ کی توجہو نہیں ہے آپ کی بڑی پروڈکس کے اوپر کوٹن ہوگی ویٹ ہوگی گیا گناہ ہوگیا اس کے اوپر اوپر کوئی توجہ نیکی سپورٹ پرائز دیتے ایک دو اس کی پہلے ایجنڈے میں جو پہلا ایٹم ہوتا ہے ملک بھر کے اندر جو بنیادی شاید کی قیمت ہوں سبزیاں ہو جو روز برہ بنیادی پیٹرول یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ آپ اگلا پندرہ دن کا مہینے کا کیا ہے اور کیا کیا آسکتا ہے وہ ساری کے بعد کس طرح سے ان کے کیسز ختم کرائے جا سکتے ہیں اس کے لیے ساری پارلیمنٹ بھی کٹھی ہو جاتی ہیں سارے جھوڑ جاتے ہیں اور سینیٹر پارلیمنٹ جہاں آم آدمی کی بات آتی ہے جہاں آم آدمی کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ کوئی نظر اب میں اس کا آپ کو بتاؤں بارانی یونیورسٹری کے پاس فسیلیٹی ہے یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے دیلی وہ ٹمارٹر دوسرے گول والا چھوٹا جو ہوتا ہے ٹینس بال کی طرح کا نا وہ بناتے ہیں ٹنوں کے حساب سے ڈیلی بنتا ہے وہ دبائی جاتا ہے دوسرے ملکوں میں باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی انرینجمنٹ کیا ہو تو آپ لوکلی بھی تو یہ کر سکتے نا مارکیٹ میں آپ اس کو اویلیبل کر سکتے کم از کم یہ دو چار پانچ شہروں کا تو مسئلہ حال ہو سکتا ہے ایک ریلیف آ سکتا ہے ایک ریسکیو ہو سکتا ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں شافیہ کی بات ہو جہاں پرسن سپیسیفک پریورٹیز ہوں وہاں پہ سینٹ سے لے کے قومی اسمبلی سے لے کے صوبائی اسمبلیوں تک رات و رات آئین میں تبدیلی آ جاتی ہے ریگولیشن آ جاتی ہے لیکن غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں بھی اس میں ذمہ دار ہیں مسائل کا تذکرہ کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے اور اب ہم کچھ تذکرہ کریں گے شعبہ تعلیم کا اور بالخصوص سندھ کے اندر تعلیمی امرجنسی نافذ ہے لیکن یہ تعلیمی امرجنسی برائینام ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں چشم کشاہ انکشافات کیے گئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر سے اگر ہم یہ کہیں جو میکمہ تعلیم سندھ ہے اس کے موہ پہ ایک طرح سے تماشا ہے جو دعوی کیے جاتے ہیں کہ ہم نے گو سکولز ختم کر دیئے گو سٹیچرز ختم کر دیئے یہ سہولیات دے دی وہ سہولیات دے دی لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب و رفعہ خرچ کیے گئے پینے کے صاف پانی پر اور سندھ کے چالیس فیصد بوائس اور انتالیس فیصد گرلز اسکول ہیں جہاں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے اور بھی کچھ آداد و شمار ہیں راؤ سب پہلے تمہیں چاہوں گا کہ اور جو آئینہ دکھایا ہے یونیسیپ نے سندھ حکومت کو اس میں مزید کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے دیکھیں یہ سندھ میں تعلیمی امرجنسی جو سو کالڈ نافذ کی گئی ہے وہ پتہ نہیں کس چیز کے امرجنسی ہے کہ اس میں بہتری تو کوئی نظر نہیں آ رہی بلکہ مزید صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اب اس میں جو پچاس فیصد لڑکوں کے سکول ہیں فورٹی سیون پرسنٹ جو ہیں لڑکیوں کے سکول ہے جہاں پہ بیت الخلا موجود نہیں ہے اس کے بعد جو آپ نے بتایا پانی کے صاف پینے کا صاف پانی نہیں ہے اور دیگر سہولیات کا فکالٹی کے ایشیوز تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں ان جگہوں کے اوپر ٹیچرز آتے ہیں نہیں آتے ایک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک کوئی بتانے والا نہیں ہے اگر باہر کے اداروں نے ہمیں آکے یہ بتانا ہے یونیسیپ نے کہ آپ کے ہاں کیا کیا خرابی ہیں تو ہم نے یہ اتنا پیرافرنیلیاں جو پالا ہوا ہے یہ وزیر افسر گاڑیاں یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے کھا کھا کے ان کے پیٹ گھٹنوں پہ لگ چکے ہیں تو ان کا کیا ضرورت ہے یہ ملک و قوم کی بربادی کرنے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے کہ پیسے بھی کھاتے رہو کو معاملہ ٹھیک بھی نہ کریں اس سے بہتر ہے یونیسیپ یا کسی انٹرنیشنل دارے کو ٹھیکے پہ دے دیں وہ ویسے بھی انویسمنٹ کرتے رہتے ہیں یہ تو نہیں کھائیں گے نا کام از کم جو ان کی انویسمنٹ ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں وہ خود چلا لے گے اس کو جیسے انہوں نے چلانا ہو گیا اس ملک کے بچوں پہ کام از کم میرا خلا ہے پاکستانیوں سے زیادہ ترس کھائیں گے جو ہمارے یہ بیٹھے ہیں نا صاحبان وہاں پہ وزیر سمیت سارے جتنی لوگ بیٹھے ہیں پھر تو سندھ کے باسیوں کی تقدیریں سمر جائے گی ہاں ایکزیکٹلی یہ اپنی آف شور کمپریہ بھرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو زہر بھر رہے ہیں نوجوانوں میں گندہ پانی پلا کے ان کو اگر ٹائلٹ اویلیب نہیں کس قسم کی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کس قسم کی چیزیں بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں آپ کی نوجوان نسل تعلیم سے تو علید ہے ایک بچہ اگر اس کو پاپر فسیلیٹی سکول کے اندر موجود نہیں ہے ٹائلٹ کی اور صاحب پینے کے پانی کی وہ ہفتے میں تین دن تو نہیں آ سکے گا کوئی نہ کوئی بیماری اس کو لگی ہوگی کوئی نہ کوئی پرابلم اس کو ہوگی گرمیوں میں خاص طور پر گرمی اچھی خاصی پڑتی ہے اس میں اگر پانی کی نہیں ہے ہمارے یہاں اسلامباز میں اگر آپ آزا گھنڈا باہر گرمی میں پھیلے تو ڈی ہائیڈرشن کا شکار ہونے کا خطیہ ہوتا ہے تو یہ جو زہر بھرے جا رہے ہیں نا یہ ان کے لیے بھی جان لیوہ ثابت ہوگا جو یہ بڑے بڑے پیٹ کر کے بیٹھے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں دھڑا 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 اس ملک کا پیسہ آفشور کمپنیاں اپنی بھرے جا رہے ہیں کچھ تو کریں یہ نوجوہ لیڈرشپ کس دن کام آئے گی بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹے ہیں ان کی بہنیں ہیں ما شاء اللہ سے خود بڑی ایجوکیٹڈ ہیں یہ بڑے ینگ آدمی ہیں اور یہ بڑا ہومیوپیتھک سے جواب دیتے ہیں ان سے جب بھی بات کریں نا مسائل ہیں تکریریں ان کی تکریریں سننیں بڑی وہ تکریریں بڑی بڑے بلند باگ دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر نوجوان نسل پڑے گی نہیں تو تباہی ہو جائے گی ایکنومک ڈیویلپنٹ نہیں ہو سکے گی یہ بڑا کرک ہو جائے گا یہ حال ہے توجہ ان کی ہے نیونیسیف ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کے ہاں کیا کیا مسائل ہیں ستر کروڑ روپے آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں ان سکولوں کے لیے سالانہ وہ کہاں پہ جاتا ہے بھئی ستر کروڑ پہ سے سات کروڑ بھی لگ جائے تو کم از کم یہ ان کے ٹائلٹ سیک ہو جائے پینے کا پانی کم از کم اویلیبل ہو جائے ٹھیک بٹی صاحب بھٹو کا منشور آپ کے سامنے تھا ہم نے دیکھا اور پیپلز پارٹی تقریباً چالیس سال ہو گئے ہیں اسی منشور کو پیٹ رہی ہے روٹی کپڑا مکان کسان کی آواز ہاری کی زبان یہ سب چل رہا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان چالیس سالوں کے بعد عوام کو یہ سمجھ دینے چاہیے کہ ڈیلیبریٹلی عوام کو انپڑ رکھا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی ان کو صحت کی ان کو تعلیم کی سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں یقین ہے عوام کو اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے اور اتنے سال گزرنے کے بعد اب اس میں کوئی شک رہنی جاتا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی داریاں ہیں وہ پوائنٹ آٹ کریں اس کے بعد بھی ہم اس چیز کو درست کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے اسی قسم کی صورتحال ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں سٹوری کی تھی جو بنیادی سہولتوں سے متعلق تھی بروجستان کی بھی یہی صورتحال تھی لیکن اب یہاں پر جو سندھ کی صورتحال ہے بروجستان کے اندر اور بہت سے مسائل ہیں لیکن اگر ہم سندھ کی بات کریں یہ تو وہ سکولز ہیں جہاں پر انہوں نے ان سہولیات کے فقدان کی بات کی ہے مجھے وزیر تلیم جام مہتاب صاحب کا چار ماہ پہلے کی وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے صوبے بھر کے اندر تلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے چار ہزار سے زائد ایسے سکول ہیں جو کہ بند ہو چکے ہیں ان کے جو سٹاف ہے جو ٹیچرز ہیں وہ تنخائن لے رہے ہیں اور وہ اور مختلف کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو کھولنے کا دوبارہ آغاز کر دی ہے اور جلد آپ دیکھیں گے کہ تمام سکول کھلے ہوں گے اس کے بعد کہا گیا کہ وزیراعالی نے ایک نیا پروگرام دیا ہے جتنے سندھ کے سرکاری سکول ہیں ان کی چھتوں کے اوپر سولر لائٹس لگیں گی پینے کا ساف پانی بھی دستیاب ہوگا کوئی تین چار ارور پی کا منصوبہ بنا ہوا تھا لیکن وہ منصوبہ فائلوں کے اندر بنے جب اس کے بعد سال دو سال بعد آرڈٹ ہوگا تو پتا چلے گا کہ یہ رقم خرچ بھی ہوگی لیکن گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں ہے سندھ کے جس آپ شعبے کو اٹھالیں جی سرکاری شعبے اگر وہ انہتات کا شکار ہے وہاں پر دیکھیں گے اس کے پیررل اس کو چلانے والے وہ اسادزہ ہوں یا دیگر سرکاری ملازمین ہوں انہوں نے پیررل وہی کام وہی انڈسٹری وہی سرویس اس سے انہوں نے پرائیوٹ شعبے میں شروع کر رہی ہوگی اس سائٹ سے پیسہ بنا رہے ہوں گے لیکن وہاں پر ظلم کیا کرتے ہیں وہ غریب بچے جو ہاریوں کے بچے ہیں جو مزدوروں کے بچے ہیں وہ ان پرائیوٹ سکولز میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کے پاس یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ ان سکولزوں میں جا کے کچھ تعلیم حاصل کر سکیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ انہیں یہ سہولت حاصل نہیں ہے آئینی ذمہ داری ہے لیکن حکومت کی وہ نہ صحت کے معاملے میں اپنی ذریعہ داری پوری کرتے ہیں نہ تعلیم کے معاملے میں شاید کبھی بلاول بھٹو کے دل کے اوپر کبھی دل میں ان کے کوئی جگہ پیدا ہو کوئی احساس پیدا ہو کہ وہ اپنے نانا کے جو ان کا ویجن تھا جو ان کا وعدہ تھا اس قوم کے ساتھ وہ آج تک وفا نہیں ہو سکا شاید ان کے دل میں احساس پیدا ہو لیکن بٹی صاحب اگر عوام تعلیم یافتہ ہو گئے صحت مند ہو گئے تو پھر قبروں اور مزاروں کی سیاست بھی دفن ہو جائے گی اگلی خبر کی جانبی بڑھتے ہیں پاکستان نے کچھ اہم معاہدے کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا اور بالخصوص سے ٹرمپ حکومت کا بھارت کی طرف جس طرح جھکاؤ سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر ہماری کاؤنٹر سٹریٹیجی کیا ہے بٹی صاحب یہ جو معاہدے کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات بھی دے دیں اور اس کے ساتھ معاہدوں کے علاوہ ایک سپارتکاری خارجہ پالیسی اور جس طرح بھارت نوازشات جاری ہیں امریکہ کی جانب سے اس کو لے کر کیا ہم نے کوئی خصوصی مشن بھی قائم کیا ہے آپ ایسل دیکھئے گزش تھا کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے پاکستان نے بہت سے معاملات میں امریکہ کا ساتھ دیا امریکہ کی بلوک میں بزابتہ ہم کڑے رہے لیکن امریکہ نے اس کے باوجود نہ تو کبھی پاکستانی قربانیوں کا اعتراف کیا اعتراف تو اپنے دور کی بات بلکہ اور بہت سے مسائل پاکستان کے لیے پیدا کیا اور اس کے بعد مسائل پاکستان کے لیے پیدا کیا اور یارانہ اور دوستیاں بڑھاتے رہے بھارت کے ساتھ تمام معاملات کے اندر لیکن اس کے ساتھ ہم کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں بھی ایک شفت تھا ایک پالیسی چینج تھی جس کا بھی یہ وزارت دفاع کی دستاویز ہے سرکاری جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ دستا تین چار سال کے دوران پاکستان نے اسی صورتحال کے پیش نظر جو اس شفتے کے اندر پاکستان کو جس قسم کے چین چیلنجز کا سامنا ہے وہ ٹیررینزم کی بات ہو وہ افغانستان کے صورتحال کی بات ہو امریکہ کا جو دورہ میار تھا اس کے پیش نظر پاکستان نے اپنے دفاعی ضروریات کا جو توازن تھا وہ بہت حد تک شفت کر لیا ہے اگرچہ کہ چین کے ساتھ ہمارا بہت تاریخی ایک سلسلے سے دفاعی تعاون چلتا آ رہا ہے لیکن ریسٹلی گدشتہ سال ایک اور ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ڈیفینس کے شعبے ایک اندر بہت ڈیفرنٹ لیئرز ہیں ایگریمنٹ کی اب کہا ہی جا رہا ہے جو وزارت دفاع کے حقام کے مطابق کہ ہم نے چین کے ساتھ ایک وہ ایگریمنٹ بھی پروٹوکول بھی سائن کر لیا ہے جو پاکستان کے موسٹ سینسٹیو ڈیفینس انسٹالیشن کی بات ہو نیوکلرز کی بات ہو ان کی سیکیورٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان لوگوں کو پاکستانی لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے اور فیوچر کے پلین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے چائنیز کی مدد حاصل کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ رشیہ کے ساتھ دفاعی شعبے کے اندر بزابطہ معاہدوں کے بعد بہت کام کی پیش رفت ہو چکی دفاعی شعبے کے اندر تعاون بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور حالی طور پر دیکھ رہے ہیں بھی ہماری اس وقت پاک فوج کے کچھ دستے اس وقت روس میں موجود ہیں جو وہاں پر مشترکہ مشکن کر رہے ہیں ٹھیک شاید آرمی چیف بھی وزٹ کریں میری اطلاع ہے کہ اس ایکسرسائز کو وٹنس کریں کسی وقت جا کے یہ وہ رشیہ ہے جو پاکستان کا پچھتی سال حریف رہے اور پہلی مرتبہ دستے وہاں پر پہنچیں وہاں پر یہ ٹرینی کریں گزشتہ ساتھ ستمبر میں ریشن ٹروپس آئے تھے یہاں پر انہیں یہاں پر ہمارے نوردن ایریاز میں اور یہاں پر پنجاب کچھ علاقوں میں مشترکہ مشکن کی تھی اس کے ساتھ ہم نے ترقی کے ساتھ کچھ معاہدے کی ہیں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران رومانیہ کے ساتھ کی ہیں کازکستان کے ساتھ کی ہیں اس کے ساتھ نورویے کے ساتھ کی ہیں بہت بہتر سٹریٹیجی ڈیویلپ کی ہے آنے والے دنوں کے اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو اس بات کو ریلائز کر چکا ہے کہ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کا بس قابل ہو چکا ہے اگر وہ پاکستان کی سپورٹ نہیں بھی کرتے تو پاکستان اپنا سلسلہ بہتر چلا سکتا ہے ان ممالک تعاون کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ یہی جو پاکستان نے دیفینس کی تھوڑی سی پالیسی شفٹ کی آنے والے دنوں کے اندر افانستان کے اندر جو چینجز نظر آئیں گی اس کے اندر انہی معاہدوں کی بھی بڑی خاص اہمیت ہمیں دیکھنے کو ملے گی راوس آباد سے بیس سال پہلے آپ نے رشیہ کا تذکرہ کیا ہم حریف تھے مخالف تھے آج ہم حلیف ہیں ظاہر اس کے پیچھے سفارتکاری بھی ہوگی ہوگی بہت سے معاملات بھی ہوئے ہیں اس ساری سلسلے کا ہما کس کے سر جاتا ہے میرا خیال ہے جو انیشل بریکترھو ہوا تھا ایک تو اگر ہسٹوری کے لیے ہم دیکھیں تو ظلفکار علی بھٹو جب سٹیٹ میسٹر فر نیچرل سورسز تھے پیٹولیوم نیچرل سورسز انہوں نے وزٹ کیا تھا اس وقت وہ انرجی کوپریشن کے لیے وہ رشیہ کی طرف دیکھ رہے تھے اس وقت ان کے ویجن تھا یہ لیکن وہ بہرحال اس وقت نہیں ہو پایا بھٹو ساب جب اقتدار میں آیا پھر انہوں نے دوبارہ وہ ایفٹ شروع کی اور سٹیل میل وغیرہ جو لگی ہمارے ہاں اور او جی ڈی سیل کی بھٹی صاحب نے بھی اس دن بتایا تھا اس کی ساری جو سیٹ اپ وغیرہ اس کو بنانے میں کافی انہوں نے ہیلپ کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیج انہوں نے ڈالا تھا لیکن جو لیٹسٹ بریکترھو میں کہوں گا دوزار تین میں ہوا تھا جب او آئی سی سمٹ ہوئی ادھر ملائشیا میں کالالنپور میں ان کا نیا کیپیٹل ہے پترہ جائے وہاں پہ تو میں کور کرنے گیا ہو تھا وہاں پہ تو وہاں پہ پاکستان نے دو کام کیے ایک تو روس کو ایز ایبزرور وہاں پہ انکلوڈ کر رہا ہے او آئی سی ایبزرور کے طور پر اس کو بلے دوسرا وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئی پوٹرن کی مسلم لیڈرشپ سے ساری اس میں سب سے امپورٹن ملاقات پرویز مشرف اور ان کی تھی جو بہت کارڈیل تھی اور اس کے بارے میں جو ہمیں بعد میں بریف کیا گیا بڑی سگنیفکنٹ تھی اس کے بعد اس کی ڈیویلمنٹ جو بعد میں ہوئی میں فالو کرتا رہا اس میں آپ کا واہ خان کے اوپر سے ایک کاریڈور آپ نے ڈیویلپ کرنا تھا پھر سٹریڈیجک آپ کے ریلیشنشپ بغیرہ سارا اتھیاروں کی خریداری کے حوالے سے بھی انرجی کوپریشن کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں اس وقت وہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی بنیادی طور پر تو اب آکے وہ کہلے ٹرانسپائر ہو رہی ہیں اب ایک اور اس سے آگے ڈیویلمنٹ جا رہی ہے جو میری کہلے کے انفرمیشن ہے یا سٹڈی جو میری ہے وہ ایک یورپین طرز کی ایک ریجنل سیٹ اپ یہاں پہ بننے جا رہا ہے جس میں ترکی بھی ہے روس بھی ہے ایران بھی ہے انڈیا بھی ہے چائنا بھی ہے اس انٹریلیشن سٹیٹس ہیں افغانستان ہے اس کا کیا ہوگا کہ جب وہ آپ سیٹ اپ کر بھی رہے کہ نیٹو ٹائپ فورس بھی آپ ڈیویلپ کریں گے یہاں پہ اس پہ بات چیز چل رہی ہے ممالک کے درمیان اور اس کو نکرج کیا جا رہا ہے مختلف پاوز کی طرف سے کہ اس کو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ریجنل کے ایشیو ریجنل میں اس کو ڈسپیوٹ کریں یہ سب سے اس کے جو بہتر آؤٹپوٹ ہوگی ایک تو معاشی طور پر انٹیگریٹ ہوں گے سٹریٹیجی کے لیے آپ سپورٹ کریں گے انرجی اتنی زیادہ نیچرل سورسز ہے اس قطعے میں اس کی بہت زیادہ سپورٹ آپ کو ملے گی سارے قطعے کو فائدہ ہوگا اس کا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی جو ریجنل ایشیوز ہے افغانستان کے مسئلے ہمارا کشمیر کا ایشیو ہے اس ساری چیزیں جب آپ ایک ریجنل اس کانٹیکسٹ میں آ جائیں گے تو پھر یہ زیادہ ایزی ہو جائے گا ان ایشیوز پر اوورکم کرنا ان کو ریزول کرنا الٹی میٹلی لگ یہ رہے اگر دس پندرہ سال میں اس طرف اگر چیزیں پوزیٹیولی بڑھتی رہیں تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے دس پندرہ سال کے بعد اگلی خبر کی جانبی بڑھتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات کا تذکرہ کرتے ہیں اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اب پھر سے عالمی بینک کو انہیں پاکستان کو آنکے دکھانا شروع کرتی ہیں اور وٹی صاحب آپ گاہے بگاہے مختلف جو کرزہ اسکیمز ہیں جو محبوب مشکلہ ہے حکومت کا اس کو لے کر عوام کو آگابی کرتے رہتے ہیں لیکن اب کی بار کیا عالمی بینک راضی ہیں جو شورٹ ٹرم کرزوں کے لیے پاکستان ڈیمانڈ کر رہا تھا فیصل عالمی بینک ہو یا کوئی بھی اور بینک ہو جب بھی آپ کو بجٹ سپورٹ کے لیے کوئی آپ کو کرز جاری کرتے ہیں ایک تو آپ کو بجٹ سپورٹ کے لیے آپ ان سے کرز حاصل کرتے ہیں دوسرا آپ مختلف پروجیکٹس کے لیے کرز حاصل کرتے ہیں آپ کی سیچویشن جو سیاسی سیچویشن اگر گڑھ بڑھو معوشی حالات بہتر نہ بھی ہوں تو جو پروجیکٹ فنانسنگ ہوتی ہے مختلف منصوبوں کے لیے وہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے لیکن آپ کی اگر معوشی صورتحال بہتر نہیں ہے انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہیں اور اس سیچویشن کے اندر ان حالات کے اندر برلڈ بینک کی جانب سے آپ کو بجٹ سپورٹ نہیں مل سکتی یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے اور سپیشلی اس وقت جب ہمیں ہمارے پاس بجٹ سپورٹ کی ضرورت ہے چونکہ تین ماہ بیس سکیس دن کے ہمارے پاس ایمپورٹ بل کی ہمارے پاس پیمنٹ ہے وہ بھی بڑی مشکل سے ہم نے آرٹیفیشلی انٹیکٹ رکھی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے اس وقت ہمارے پاس پیکیج ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ نہ صرف انٹرنیشنلی بھی مختلف سپورٹ حاصل کر رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ جو ہم مختلف جو نجی ہمارے بینک ہے گورنمنٹ اپنے اخراجات کو چلانے کے لیے اپنی لیکیوڈیٹی کو بہتر بنانے کے لیے ان سے بھی کرز حاصل کرتی ہے اور ہم نے گدرشا کچھ سالوں کے دران دیکھا کہ مجودہ حکومت نے ٹریری اگر ہم نے ورلڈ بینک کی بات کی انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم ملکی سطح پر بات کریں تو نجی بینکوں نے جو کچھ عرصہ تک ٹریجری بلوں کی خریدنے کے اندر بڑی تلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے چکہ آپ کو سیکیور طریقے سے آپ کو ریٹرن ملتا ہے اب انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو حکومت کی موشی پالیسی ہیں وہ بہتر نہیں ہیں موشی صورتحال بہتر نہیں ہیں شورٹ ام کے لیے وہ ٹریجری بل خریدنے کو تیار نہیں یعنی شورٹ ام کے لیے وہ گورنمنٹ کو کرز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو سٹیٹ بینک اور پاکستان کے جو فگرز ریلیز کی ہیں اس وقت گورنمنٹ کو جو مجموعی ہمارا جو کرز ہے وہ پچیس ہزار دس ملہ ہے ٹونٹی فائی پوائنٹ ون ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے جس کے اندر جو گورنمنٹ کے ڈریکٹلی جو کرز کی شرح ہے وہ کسی اشاریہ چارٹ ریلین ہے اور جو گدشتہ مالی سال کے جو فگرز سٹیٹ بینک اور پاکستان نے ریلیز کی ہیں تیس جون تک جو ہمارا شورٹ ام کلیل متی کرز تھا ملکی بینکوں سے حاصل کرنے کا اس میں چولیس فیصد اضافہ ہوا ہے کسی ایک مالی سال کے دوران پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اور جس کی شرحہ بنتی ہے چودہ اشاریہ نون ٹریلین روپے کرزوں کے بہتلے دبے ہوئے کشکول توڑنے کے دعوے تھے لیکن بڑے مشکل صورتحال میں موشد بھی فسی ہوئی ہے ساکڈار صاحب اور ان کی پوری جو باقی ٹیم ہے جو حکومتی میں شنگ لیے ان کا سارا فوکس مختلف کیسز مقدمات کے اوپر ہے وہ ڈار صاحب کی تعلیش تھی یہ کسی کا مطالبہ ہے جو اپنے آپ کو سارے وزارت سے الگ کرنا چاہتے ہیں نواز شیف صاحب یہاں پر موجود ہیں خقان عباسی صاحب سمجھتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں یہ ان سے استیفہ لینا جو بھی آپ نے کر دیں وہ کر کے فل ٹائم آپ کا منسٹر ہونا چاہیے جو فنانس کے معاملات کو دیکھے صورتحال بہت گھمبیر ہو رہی ہے خیمیازہ اس کا عوام نے بھگت رہے پھر عوام پہ سارا بوجھ پڑنا ہے راؤ صاحب تناؤ ہم نے دیکھا ہے مسلم لگنون کی کابینہ میں اس سے پہلے چودر نصار اور خاجہ آصف کے درمیان وزیر داخلہ وزیر دفاع ایک پیج پہ کبھی نہیں رہے اب وزیراعظم اور وزیر خزانہ میں بھی رنجشیں ہیں بڑی دوریاں ہیں لیکن اس کا خمیازہ جب دوریاں ہیں پالیسی نہیں بنے گی کوئی اکانومک کو لے کے کوئی صورتحال سامنے نہیں آگے خمیازہ عوام بھگتیں گے ہونا کیا چاہیے دیکھیں یہ دوریاں اگر تو کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے ہیں تو بڑا انفرشنیٹہ بدکسمتی ہے ہماری کہ لوگ ذاتی اس کی وجہ سے اس نہ کرتے اگر پاکستان کے درد کی وجہ سے ہے اکانومی کی بری حالت کی وجہ سے ہے پھر بہت پہ اس کو جینورنلی اس کو اپٹیشیٹ کرنا چاہیے اور اب تک وزیر خزانہ تبدیل ہو جانے چاہیے تھے قطع نظر ان کے خلاف کیا کیسے چلے کیا نہیں چلے اوورال جو آپ کی صورتحال ہے اس وقت اکانومی کی جو صورتحال ہے اور خاص طور پر ایسی سیچویشن میں جب آپ کی پیٹولیم پرائسز جو ہے کم ترین سطح پہ ہیں جس تین چار پانچ سال سے جس کا ایڈوانٹیج آپ کو بھرپور لینا چاہیے تھا آپ کے ہر سیکٹر میں بڑی پراؤگرس ہونی چاہیے تھی بہت پرائسز بڑی کنٹرول ہونی چاہیے تھی وہ کچھ بھی نہیں ہوا آپ کیا گورننس کے ایشو ہیں پاورٹی کے ایشو ہیں لٹریسی کے ایشو ہیں آپ کرپشن توانائی بہران اتنی ساری چیزوں کے ہوتے ہیں جب آپ کی معیشت بھی پرفارم نہ کر رہی ہو اور معیشت کی یہ حالت ہو تو آپ کی سروائیول کیسے ہوگی یہ ذرا مجھے بتا دیں یہ کون سے معیشت دان ہے جو پاکستان کی معیشت کو چلاتے رہے آپ کا کیس چلنے ہیں آپ نے احساب دالت میں کیس کو دیکھنے ہیں اپنے لیگل معاملات دیکھنے ہیں کس طریقے سے ایسی معیشت کو چلا سکتے ہیں توجہ کہاں دیں گے وہ بلکل درست بات ہے اگر توجہ دے بھی دیں تو کیا کریں گے کیا پولیسی میں تو کہہ رہا ہوں ان کی بات نہیں جتنے ہمارے معیشت دان آئے ہیں یہ کون سی معیشت ہے جو کرز پہ کرز لے کے چلائی جاتی ہے ان کو ادا بھی کرنا ہوتا ہے بھائی صرف لینا نہیں ہوتا واپس بھی کرنے ہوتے ہیں تو یہ کون سی معیشت ہے جو کرز پہ کرز لے کے چلا رہی ہے آپ نے کون سا ایسا تیر مار لیا جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ ہم معیشت بہتر کر رہے ہیں یا معیشت کرتے چلے اس کو آگے بہتری ہو جائے گی چلے آپ لون لے لیں آگے بہتری ہو جائے گی ہم ہر دفعہ سنتے ہیں جی کشکول توڑ دیا اور وہ پتہ نہیں کشکول اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم کرز کا متبادل آج تک نہیں ڈھونڈ سکے ہیں کہ کرز نہ لینا پڑے اور کیا دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی معاشی ضروریات کو پورا کریں آخری خبر ہے جی بانگلہ دیش سے آپ کو خبر دیں گے روہنگیہ مسلمانوں کو لے کر تقریباً تین لاکھ تیس ہزار پناہ گزین ہیں اس وقت بانگلہ دیش میں روہنگیہ کے لیکن اب بینگول کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو موبائل فون کنیکشنز ہیں وہ ان مہاجرین کو نہیں دیے جائیں گے کیونکہ سیکیورٹی خدشات ہیں راوز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ہم نے یہ موبائل فون کنیکشنز کا خمیازہ بھگتا ہے اور بالخصوص جو افغانستان لوگ کنیکشن لے کر جاتے تھے یا پھر وہاں سے جو سیمز آپریٹ ہوتی تھی کیا یہ ملکی سیکیورٹی کے لیے یہ اقدام کافی ہے بہتر ہے بانگلہ دیش کے لیے دیکھیں فیصل جو یہاں کی صورتحال تھی یا ہے اس کے ڈائنامکس بلکل ہی مختلف ہے وہاں پہ اب یہ انسانی علمیہ کے طور پہ بینڈرکوامی سطح پہ اس کو مانا جا رہا ہے کہ یہ انسانی علمیہ ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے برما سمیت انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو جو پڑوسی ملک ہیں ان کی بے حصی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ چھوڑ دیں کہ ان کا مذہب کیا ہے آپ چھوڑ دیں ان کی ذات کیا ہے بنگالی ہے نہیں ہے برمی ہے نہیں ہے انڈین ہے نہیں ہے مسلمان ہے ہندو ہے کرسچن ہے ایک انسانی علمیہ بہت بڑا دنیا مان رہی ہے جس کو اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب انہوں نے ریکنائز کر لی ہے ایک چیز کو یو این کے لیول پہ ہوا ہے ہیومن رائٹس کے جو انٹرنیشنل ارگریزیشن ہے وہ اس کو ریکنائز کر رہی ہے کسی حد تک خود برما کی لیڈرشپ مان رہی ہے بنگلہ دیش کی لیڈرشپ مان رہی ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنا چیز یہ ٹیلی فون کا ایشو نہیں ہے تین لاکھ چالیس دار کے قریب ناغزین وہاں پہ موجود ہیں ان کو جو حالت ہے اوورال اس کے لیے کہ کونسی معاشی امداد دی جاری ہے بینالکوامی برادری کس طرح سے وہاں پہ ہیلپ کرنے کے لیے جاری ہے کوئی ٹینٹ پروائیڈ کر رہی ہے یو این کے پاس پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے دنیا پر کنٹیبیوٹ کرتا ہے اس کے لیے وہ ٹینٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ فوڈ پروائیڈ کر سکتے ہیں شیلٹر ریڈ فوڈ بہت بیسک میڈیزن پروائیڈ کر سکتے ہیں کہیں چھوٹی موٹی وہاں پھوٹ پڑے وہ فوراں اپنے لے کے پہنچ جاتے ہیں سارے ریڈ پراس والے بھی پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں کیوں نہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں شاید یہ بھی ایک ایک اکنومک پریشرز کی وجہ سے بھی حکومتیں آوائیڈ کر رہی ہوں کہ ہم تین ساڑھے تین چار لاکھ لوگوں کو رکھیں گے ان کا خرچہ کرنا پڑے گا تو میرا خیال انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں انٹریوین کرنا چاہیے جب تک یہ مسئلہ مستقل طور پر حلی ہوتا ان کی پوری طرح سے ہیلپ کرنی چاہیے ہر طریقے سے ٹھیک بٹی صاحب پاکستان میں ریجسٹرڈ مہاجرین کی تعداد چودہ لاکھ ہے لیکن ایک اندازہ بتاتا ہے کہ ابھی بھی تین ملین افغان مہاجرین یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہم نے بڑے عرصے سے سب کچھ سب سہولیات انہیں دی ہیں بنگلہ دیش تین لاکھ تیسزار پناہ گزین جو ہیں ان کو بھی صحیح سہولیات نہیں دے پا رہے ایک تو بنگلہ دیشی حکومت کا کردار پھر جو بین الاقوامی ادارے ہیں یوئن کا تذکرہ کیا راو صاحب نے دیگر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اعلان تو کر رہی ہیں لیکن اس طرح کی گراؤنڈ ریالٹیز گراؤنڈ پہ ہمیں وہ ایڈ نظر نہیں آ رہی فیصلی بات ہے جذبے کی اور خلوص نیت کی پاکستان نے جس طریقے سے افغان مہاجرین کو ویلکم کیا اس کے دنیا بھر کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی اپنے ایک وال ان کو سٹیٹس دیا ان کے تمام ان کا حقوق فراہم کیا ان کے خیار رکھا بنگلہ دیش کا مسئلہ بالکل مختلف ہے پہلے تو بنگلہ دیش ان کو آنے ہی نہیں دیا رہی دسائیڈ کے پر عالمی برادری کا دباؤ بڑھا پھر انہیں اعلاؤ کیا بنگلہ دیش بھارت کی لائن پر چلتا ہے بھارت کو رہنگی کے مسلمانوں کے ساتھ بہت سے تفوزات ہیں انہیں بھارت کے اندر بھی انہیں داخل نہیں ہونے دیا اور بنگلہ دیش اسی بھارتی لائن کو ڈاپٹ کر کے ان کے لیے انہیں ایک بہت ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے انہیں خدش ہے یہ ہے کہ ان کو جلد ازلد واپس ہی جائیں ان کو اگر وہ موبائل سنس حاصل کرتے ہیں اگر وہ یہاں پر سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی جو انہوں نے پولیسی بنائی ہوئی ہے وہ ان کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے بطور مہاجر بھی ان کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس وقت جن مشکلات سے وہ چاہ رہے ہیں ان کی وہ داد رسی کرنے کو تیار نہیں ہے تو جاتے ہیں کہ جلد ازلد یہ واپس جائیں عالمی برادری ان کا سامنے ہے اس مسئلے کو پرمنٹ حلونا چاہیے وہاں پر اس طریقے کے ان کے ساتھ ان کی نسل کشی کی گئی ہے جب تک اس کا کوئی عالمی سطح کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوتی مسئلہ مستقل نہیں ہوتا حل ہوتا بنگلہ دیش کو تھوڑی سی فراختلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں کو کچھ سہولیات فرام ضرور کرنی چاہیے ٹھیک راؤ سب ایک کانسپریسی یہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ چین جس طرح ترقی کر رہا ہے اور برما ظاہر ہے چین کے ساتھ اس کا سلسلہ جڑتا ہے امریکہ اقوام متحدہ کی جو امن فوج ہے اس کے ذریعے اس علاقے میں آنا چاہ رہی ہے یہ کانسپریسی کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے دیکھیں ابھی تو شاید اس طرح سے اس کو مانا بھی نہ جائے اور اگر ہم کہیں تو یہ ایک کہلے کہ سپیکولیشن ہی ہوگی لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس قسم کی سپیکولیشن پانچ سال دس سال بعد حقیقت میں بدل جاتی ہے وہاں پہ ریچر ریسورسز کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ چائنا کے سر پہ بیٹھنے کی بات کی جاتی ہے تو وہی اس قسم کے ایشیوز تو بہرحال موجود ہیں جو امریکہ کے انٹرسٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں جس کو اگر کہا جائے پراپرلی اٹریکٹ کرتے ہیں کسی زمانے میں برما کے حوالے سے ہمیں بھی تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ہماری فلائٹس بھی بیچ میں کینسل ہوئی تھی وہ وہاں پہ تھوڑا شکوک و شبہات ہمیشہ سے رہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے حوالے سے کہ شاید کوئی یہاں پہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ برما کے اچھے طرح لگا آتا ہے اتنے برے نہیں ہیں وہ امریکہ کو ڈریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ہے بھی ملٹری جنتا ہے زیادہ تو انفلونشل وہ آرام سے ان کو بلا گے بٹھا سکتی ہے وہاں پہ بہت شکریہ رہا خالد صاحب آپ کا سویل اقبال بٹی صاحب آپ کا یقینی طور پہ اقوام عالم کو سوچنا چاہئے مہاجرین جو جہاں پہنچ چکے ہیں انٹرنیشنل تنظیموں کو وہاں سہولیات دینے کے لیے امداد بھی فراہم کرنی چاہئے اور بنگلہ دیش کی حکومت کو عالی ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہوگا آج کے پروگرام سے اتنی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے